اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آئی شورٹ ہینڈ ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سکسیسیب سٹوری کو ڈسکس کروں گا ایک ایسے شخص کی سٹوری کو ڈسکس کروں گا جس نے نیب کاسد کی جوب سے سٹارٹ لیا اور آج اسی ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ شخص گریڈ سیونٹین میں اپنے فرائز سار انجام دے رہا ہے ناظرین یہ وقت اس نے دو سال کے عرصے کے دوران تیہ کیا گریڈ سری سے لے کر گریڈ سیونٹین تک کونسی ایسی سکل اس نے سیکھی کونسی ایسا ڈپلومہ اس نے کیا کہ صرف دو سال کا عرصہ لگا اور یہ شخص آج گریڈ سیونٹین میں اسی ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر پہنچ گیا ناظرین آج کی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کے ساتھ شورٹ ہینڈ کی سکوپ کو ڈسکس کرنا ہے شورٹ ہینڈ کی اہمیت کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہ خوبی آئیڈیا ہو جائے کہ شورٹ ہینڈ سیکھنے کے بعد آپ کس لیول تک جا سکتے ہیں اور شورٹ ہینڈ سیکھنے کے بعد آپ کس طرح اپنا ایک برائیڈ فیوچر بنا سکتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ جمشید مرسول صاحب کے بارے میں ناظرین جمشید مرسول صاحب کا تعلق لہور سے ہے اور ان کی کوالیفکیشن ایم اے انگلیش ہے ناظرین جب انہوں نے اپنے کیری کا آغاز کیا تو انہوں نے سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں نائب کاسر کے پوسٹ کے لیے اپلائے کیا اور تب ان کی کوالیفکیشن تھی آئیکوم ناظرین نائب کاسر کے طور پر جب یہ سیلیکٹ ہوئے تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں بقاعدہ کام کرنا شروع کر دیا چند ماہ گزنے کے بعد وہاں پہ ان کی ملاقات کسی سٹینوگرافر سے ہوئی اور اس نے ان کو مشرع دیا کہ آپ ٹائم ضائع کیے بغیر شورٹن کو سیکھ لیں چونکہ آپ یہ ایج کم ہے آپ ایک ذہین سٹوڈنٹ ہو اور آپ نے ابھی بھی ریسنلی انٹر کیا وقت ریجوشن کر رہے ہو تو آپ ٹائم ضائع کیے بغیر شورٹن سیکھ لیں اور یہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ آپ کو بہت اوپر لے جائے گی ناظرین بندہ اشیار تھا اس نے بلا تخیر شورٹن کے بارے میں لوگوں سے پوچھا اور اس کو آئیڈیا ہو گیا کہ شورٹن ایک بہت فائدہ میں چیز ہے ناظرین آفیس کے اندر ہی ان کے آفیس کے اندر ہی وہاں پہ پرسنل اسسٹر گریڈ سیونٹین میں اور ایڈی ایک سٹینوگرافر تھے جن کا ناہم ہے کامران مقصود صاحب کامران مقصود صاحب ہمارے بہت رسپیکٹی ٹیچر ہے اور ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں ان کی اپنی شورٹن کی اکیڈمی بھی ہے اجمیر شورٹن ایک ایڈمی کے نام سے جو کہ شادرہ میں موجود ہے اور ان کی اپنی ایک بک بھی ہے جس کا نام اجمیر شورٹن گائیڈ ہے ناظرین کامران مقصود صاحب اور ایڈی پرسنل اسسٹنٹ تھے ہائی کورڈ کے اندر جو کہ شورٹن سیکھنے کے بعد اور ایڈی گریڈ سیونٹین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ناظرین جمشید منصود صاحب نے ان سے ملاقات کی ان کے ساتھ ٹائم سٹ کیا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ سارا آپ مجھے آفیس کے اندر ہی تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں تاکہ میں بھی شورٹن سیکھ رو ناظرین جمشید منصود صاحب نے کامران صاحب کے ساتھ اپنا ایک ٹائم سٹ کیا اور آفیس کے اندر ہی ان سے آدھا گھنٹہ جو ہے وہ روزانہ کی پیسے پر لینا شروع کر دیا انہوں نے جنوری دو ہزار سولہ میں بقاعدہ طور پر شورٹن کا آغاز کیا اور شورٹن کو سیکھنا شروع کر دیا ناظرین آپ ایمیجن نہیں کریں گے کہ جون دو ہزار سولہ میں پنجاب پبلک سرورس کمیشن کے ثرو پنجاب پبلک سرورس کمیشن کے آفیس کی اپنی ہی پانچ سٹیٹے آنانس کے گی اور جمشید منصود صاحب نے ان جوبز میں ٹاپ کیا ان کا پہلا نمبر تھا ناظرین یہ شخص صرف چھے مہینے کے بعد ہی سٹینو گرافر بن چکا تھا پی پی ایسے کے ثرو پی پی ایسے کے ہی ڈیپارٹمنٹ کے اندر لیکن چونکہ وہاں پہ سیلی پیکج تھوڑا کم تھا اور یہ نیپ کاسر کی پوسٹ پہ اور ایڈی سیلی زیادہ لے رہے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ سٹینو گرافر کی پوسٹ کو جوائن نہیں کریں گے ناظرین اتنا بولڈ سیئن کہ گریڈ 3 کو چھوڑ کر گریڈ 14 کے اوپر نہ جانا یہ ایک بہت بولڈ سیئن تھا ان کے لیے اور یہ بولڈ سیئن انہوں نے کیسے لیا اور انہوں نے کیوں لیا اور وہ انہوں نے اس لیے لیا کیونکہ یہ جان چکے تھے کہ انہوں نے جو سکل سیکھ لیا ہے یہ اس کو اس سے بھی اوپر لے کر چلے جائے گی لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پی پی ایسے کو جوائن نہیں کریں گے اور اس سے بہتر مزید کسی اور اچھے ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ ٹرائے کریں گے ناظرین اس کے بعد پنجاب پولیس سورس کمیشن کے ثرو سیول سیکریٹی ایڈ کی جوبز جولائی دو در سولہ میں انونس کی گئی جن کے اوپر میں نے بھی اپلائے کیا اور جمشید منصور صاحب نے بھی اپلائے کیا ہم نے شورٹن کا ٹیسٹ پاس کیا پھر ہمارا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوا ہم نے وہ بھی پاس کیا اور انٹرویو میں ہماری آپس میں پہلی ملاقات ہوئی وہاں پہ میری جو ہے انٹریکشن ہوا جمشید منصور صاحب کے ساتھ اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آیا جو بھی تھا ہماری آپس میں ہلکی پھر کی فرنشپ ہوگی اس کے بعد ہماری سیم دپارٹمنٹ میں جوب ہوگی سیکریٹ کے اندر ہم دونوں ہی سیلیکٹ ہوگے سٹینو گرافر کے طور پر ان کی پوسٹنگ ہوگی فنانس دپارٹمنٹ کے اندر اور میری پوسٹنگ ہوگی ہوم دپارٹمنٹ کے اندر ہم چونکہ اب ایک ہی سیکریٹ میں کام کرتے تھے تو ہم دونوں کی آپس میں بہت گہری فرنشپ ہوگی تھی ناظرین پنجاب پبلکس روز کمیشن کے ثرو سیکریٹ میں سیلیکٹ ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے اور بہت بڑی اچیمنٹ تھی جو کہ جمشید منصور صاحب نے صرف سات سے آٹھ مہینے کے دوران جو ہے وہ اچیب کر لی تھی ناظرین جنوری دو ہزار سولہ میں اس شخص نے شورڈن کا سٹارٹ کیا تھا اور جون دو ہزار سولہ میں یہ پنجاب پبلکس روز کمیشن میں سیلیکٹ ہو گیا تھا وہاں پہ اس نے جوائن نہیں کیا اور پھر یہ جولائی میں ٹیسٹ دینے کے بعد نومبر دو ہزار سولہ میں یہ پنجاب پبلکس روز کمیشن کے ثرو ہی سیول سیکریٹیریٹ لاہور میں سٹینوگرافر کے طور پر سیلیکٹ ہو چکے تھے ناظرین تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے نیپ کاسی کے پوسٹ کو چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے سٹینوگرافر بن جانا چاہیے تو ناظرین انہوں نے اپنی جوگ کو شفٹ کیا اور یہ پنجاب سیول سیکریٹیریٹ میں ایسٹینوگرافر کام کرنے لگے ناظرین سیول سیکریٹیریٹ میں سلیکٹ ہونے کے بعد جمشید مصور صاحب نے بقاعدہ طور پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا لیکن انہوں نے بریک نہیں لگائی ان کا وین اور ان کا ایم اس سے بھی اوپر جانے کا تھا ناظرین پھر انہوں نے نیشنل اکانٹی بیورو میں ایز این ای پی ایس کے طور پر اپلائی کیا ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد یہ ایز این ای پی ایس نیب نیشنل کانٹی بیورو کے اندرے میں سلیکٹ ہوگے لیکن اس شخص نے اس کو جوائن نہیں کیا کیونکہ یہ لہور سے بلونگ کرتا تھا اور لہور کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نیب میں ایز این ای پی ایس نہیں جاؤں گا ناظرین ایک بہت بڑی جوب بہت بڑی ادارے کے اندر جوب اور سکسٹین ڈریڈ کے جوب اس شخص نے اس کو بھی جوائن نہیں کیا ناظرین انہوں نے نیشنل کانٹی بیورو کو جوائن نہیں کیا لیکن ان کا یہ ارادہ تھا کہ یہ لہور میں ہی کسی اچھے ڈپارٹمنٹ میں اور کسی اچھے گریڈ کے اوپر اپلائی کریں گے لیکن کیونکہ نیب کا ہیڈ آفیس لہور میں نہیں تھا اسلامباد میں تھا تو ان کو اسلامباد میں جانا تھا اس لئے انہوں نے اسلامباد کو مچوز کرنا مناسب نہیں سمجھا اور یہ لہور میں پنجاب سیول سیکریٹیرٹ میں ہی رہے اور انہوں نے وہاں پہ اپنی جوائننگ نہیں دی ناظرین اس کے بعد اس شخص نے اپلائی کیا انٹیلیجنس بیورو میں اے پی ایس کے طور پر اور یہ الحمدللہ یہ شخص ایز این اے پی ایس انٹیلیجنس بیورو کے اندر بھی سیلیکٹ ہو چکا تھا ناظرین جب یہ انٹیلیجنس بیورو کے اندر اے پی ایس سیلیکٹ ہوا تو سیم سیچویشن تھی جو کہ نیب آفیس کے ساتھ تھی کہ اس کو اسلام آباد میں جا کے ایز این اے پی ایس کام کرنا تھا ناظرین اس شخص نے پھر سے بولڈ سیئن لیا اور اس نے پھر سے ایز این اے پی ایس جانے سے انکار کر دیا اس نے سوٹیبل نہیں سمجھا اور اس نے آئی بی کو بھی جوائن نہیں کیا ناظرین اتنا بولڈ سیئن اور کوئی شخص نہیں لے سکتا آج کے اس دور میں اگر کس شخص کو کلرک کی جو مل جائے وہ شخص وہ بھی جوائن کر لیتا ہے لیکن آپ اس شخص کا انتاظہ لگائیں کہ جس نے تین تین جوبز چھوڑ دی ایز این اے پی ایس گریڈ سکسٹین نیب کی پوست اس نے چھوڑ دی ایز این اے پی ایس گریڈ سکسٹین انٹیلیجنس بیرو جیسے دیپارٹمنٹ کی جوب اس نے چھوڑ دی اس نے جوائننگ نہیں دی ناظرین اس نے فارن آفیس کے لیے بھی کوالیفائی کال لیا تھا اور اس کے انٹرویو کی کال آنی تھی مینوائل اس نے ہائی کورٹ میں بھی اپلائے کر دیا اور ناظرین آپ ایمیجن کریں گے کلاہور ہائی کورٹ میں گریڈ سیونٹین کی پوست ٹونٹی پوست جو وہ آنانس کی گئی تھی اور جن میں سے پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں سے سمجھنے کہ آپ صرف ایک لڑکا پاس ہوا اور وہ شخص تھا جمشید منصور پی پی ایس سے کتھ رو یہ جوبز آنانس کی گئی تھی اس میں پہلا ٹیس تھا ہمارا انگلیش سبجیکٹیو کا اور اس کے بعد جو ٹیس تھا ہمارا وہ تھا اردو سبجیکٹیو کا اور پھر تیس تھا ٹیس تھا ہمارے پاس جی کے کا جو تینوں پیپرز میں سے 50% نمبرز اچیو کرتا وہی شخص اس ٹیس میں پاس ہوتا اور وہ شارٹن کے ٹیس کے لئے کوالیفائی کرتا ناظرین تمام کینڈیٹس میں سے صرف ایک کینڈیٹ پاس ہوا اور وہ تھا جمشید منصور جس نے شارٹن کے ٹیس کے لئے کوالیفائی کیا شارٹن کا ٹیسٹ بھی اس نے پاسکا لیا اس کے بعد اس نے ٹیوین کا ٹیسٹ بھی پاسکا لیا اور پھر اس نے جو ہے اپنا انٹرویو کلیر کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ ناظرین یہ گریڈ سیونٹین میں ایز ایس ٹینو گریفر کام کر رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو کہ گریڈ تھری پہ ہائی کورٹ کے اندر موجود تھا جس نے صرف شارٹن کی اہمیت کو سمجھا صرف جس نے شارٹن کی سکلز کو سیکھا وہ صرف دو سال کے گیپ کے دوران واپس اسی ڈپارٹمنٹ کے اندر گریڈ سیونٹین تک پہنچ چکا تھا ناظرین اس نے یہ سفر کیسے تیہ کیا آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں کیونسا ڈپلومائز نے سیکھا تھا وہ بھی آپ لوگ جان چکے ہیں اور پھر انٹرویو کو کلیر کرنے کے بعد آج یہ شخص گریڈ سیونٹین کے اندر ہائی کورٹ میں ہی پہنچا ہوا ہے ناظرین صرف دو سال کے عرصے کے دوران یہ شخص نائب کاسر سے لے کر چار سے پانچ نوکنیاں چینج کرتا ہوا اسی ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ناظرین یہ گریڈ سیونٹین تک یہ شخص پہنچ گیا اور یہ شخص کیوں پہنچ گیا کیسے پہنچ گیا اور اس نے یہ پوسٹ کیسے اچھیب کی ناظرین آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں آپ سب بہت خوبی جان گے ہیں کہ اس شخص نے صرف شارٹن سیکھی تھی شارٹن سیکھنے کے بعد اس شخص نے کیسے اپنی جابز کو شفٹ کیا اور گریڈ چودہ گریڈ پندرہ گریڈ سولہ گریڈ سترہ تک یہ شخص پہنچ گیا ناظرین آج کی اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کے ساتھ شارٹن کی اہمیت کو ڈسکس کرنے ہے آپ لوگوں کے ساتھ شارٹن کے سکوپ کو ڈسکس کرنے ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بخوبی آئیڈیا ہو جائے کہ یہ سکل آخر میں کیا چیز ہے اس سکل کی کیا اہمیت ہے ناظرین تمام چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیئے اور آپ لوگوں کے سامنے جمشید منصور صاحب کی سٹوری اس لئے رکھی ہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل دے شارٹن کرنے کے بعد آپ بھی جمشید منصور صاحب کی طرح اپنا بھی روشن مستقبل بنا سکتے ہیں تو ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی چیزیں سمجھ آگئے ہوں گی اور آپ کو کافی گائی لائن مل گئے ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو لوگوں نے ایسے کیا ہوئے بی اے کیا ہوئے ایم اے کیا ہوئے لیکن ان کو کوئی گائی لائن دینے نہیں والا ناظرین اس ویڈیو کتنا شیئر کریں کیسے تمام کینی ڈیٹس تک پہنچیں جو کہ کسی گائی لائن کی انتظار میں ہے کسی ایسے شخص کے انتظار میں ہے جو کہ ان کو ایک پوزیٹیو لائن دکھائے ان کو ایک سیدھا رستہ دکھائے ناظرین آپ لوگ اگر یہ ویڈیو شیئر کریں گے تو ان دوستوں تک بھی پہنچ جائے گی جو بچارے غریب ہیں جو بچارے مجبور ہیں جن لوگوں کو آج تک شارٹ ہینڈ کے بارے میں پتہ نہیں چلا یہ ویڈیو آپ لوگوں نے ان تک پہنچانی ہے تاکہ آپ لوگوں کی مدد سے دوسرے لوگ بھی شارٹ ہینڈ کے بارے میں جان سکیں اور وہ اپنا ایک روشن مستقبل نہ سکیں ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو پسند رہی ہوگی کارلی اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ایک نئی سیکسس اور سٹوری کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ